ہمارچ پردیش میں بی جے پی جہاں اپنی سرکار کا ایک سال مکمل ہونے پر جشن منا رہی ہے وہیں کانگریس پارٹی نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ آج کے دن کو نکمے دوس کے طور پر منائے گی کانگریس پارٹی نے بی جے پی پر الزام لگا ہے کہ اس نے ریاست کی تعمیر و ترقی کے لیے کچھ نہیں کیا جھوٹے وعدے کیے آسان کے گواہاتی میں ایک پریس کانفرنس میں تیکھے سوال کرنے پر آل انڈیا یونیٹڈ ڈیموکریٹک فرنٹ کے رکنے پارلیمنٹ بدردین اجمل آپے سے باہر ہو گئے آسان کے جنوبی سلمارہ زلے کے حد سنگھ ماری میں ایک پریس کانفرنس چل رہی تھی کہ ایک صحافی نے بدردین اجمل سے عظیم اتحاد کو لے کر سوال کیا اس پر وہ برہم ہو گئے یہاں تک کہ صحافی کا مائک بھی چھین لیا معروف اردو شائر اور عدی پروفیسر حامدی کاشمیری کا سری نگر میں انتقال ہو گیا وہ چھاسی برس کے تھے اور لمبے عرصے سے بیمار چل رہے تھے پروفیسر حامدی کاشمیری کو اردو زبان کی بیش قیمت خدمت کے لیے گیان پیٹ ایوارڈ کے ساتھ ساتھ پادمشریہ غالب ایوارڈ اور ساہتے ایکیڈمی ایوارڈ سے سرفراز کیا گیا بلندیوں کے خواب غالب کے تخلیقی سرچش میں اردو نظم کی دریافت کے علاوہ تقریبا پچاس کتابوں کے وہ مصنف رہے ہیں کشمیر یونیورسٹری کے وائس چانسلر بھی رہ چکے تھے ان کی نماز جنازہ اور تتفین آج بعد دوپہر ساہت تین بجے ان کے آبائے قبرستان شالیمار میں انجانتی جائے گی متعدد سماجی اور عدبی شخصیات نے ان کے انتقال پر تازیت اور رنچ کا اظہار کیا ہے موسیقی